اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لاہور سے سمامنی میں ذلفکار علی آج کا پروگرام ہوں کر رہے ہیں گندم کی اس فصل پہ جس کو پچھلے چھے ماہ سے کسانوں نے اپنے بچوں کی جرح پالا ہے اور اس محضت کے نتیجے میں پاکستان ایک بار پھر گندم میں خود کفالت کی منزل کے قریب پہنچ گیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے تین سال میں پاکستان نے ڈیڑھ ارب ڈالر کی گندم امپورٹ کی ہے آئی ایم ایف کے سامنے ہم ایک ارب ڈالر کا کردہ لینے کے لیے وہ شرمناک شرائط تسلیم کر رہے ہیں جس نے پاکستان کے غریب عمام کو خصوصی طور پہ غربت کے مزید اندیروں میں دکھیلا ہے لیکن کسانوں نے اپنی اس محنت کو آج سے نہیں آپ انیس سو سنتالیس کو دیکھے تو اس وقت بھی چار لاکھ ٹن کا سرپلس کسانوں نے پاکستان کو گندم میں دیا تھا اور پاکستان کی فوڈ سیکریٹی دنیا کے کسی ملک میں بھی کویسٹینیبل نہیں رہی ہے لیکن اس فصل کو دیکھتے ہوئے جس کو انہوں نے بچوں کی طرح پالا ہے اب وہ حسرت کی نظر دیکھ رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ سگنل آ رہے ہیں کہ حکومت سرکاری ریٹ جو پنجاب کا بینہ نے کل تین ہزار نو سو روپے فی من کا مقرر کیا ہے اس میں بہت کم گندم خریدے گی اور کسانوں کی ایک بڑی تعداد اس سرکاری ریٹ سے محروم رہے گی اور گندم کا جو مارکیٹ ہے وہ کریش کر جائے گی بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ تین ہزار روپے من تک گندم گر جائے گی پنجاب میں اور اس سے کسانوں کا وہ لاغت جو ان کی آئی ہے ٹھیکے کے ساتھ وہ بھی پوری نہیں ہوگی تو آج ہم اس حقیقت کو بتائیں گے کہ اصل میں ہو کہہ رہا ہے حکومت نے پہلی بار ٹارگٹ فکس نہیں کیا اس کے پیچھے کیا حکومت عملی ہے اور فوڈ ڈپارٹمن میں حکومت پنجاب میں کہ اس غلام گردشوں میں کیا چیمگویاں ہو رہی ہیں اور کسانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا کسان رول جائے گا یا اس کو اس کی محنت کا کچھ نہ کچھ سیلا ملے گا یا وہ میوسی کے دیروں میں دوبارہ گر کر اگلے سال پاکستان کو دوبارہ امپورٹ کی طرف لے جائے گا تو اس ساری بات جو ہوگی وہ آج اس گندم کے اس پروگرام میں ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس پیداوار کتنی آ رہی ہے اس سال تو اس سال جو پیداوار ٹوٹل آ رہی ہے ٹوٹی نائن پوائٹ فور ملین ٹن ہے یہ ریکارڈ بمپر کراب ہوگی پاکستان کی تاریخ میں پچھلے سال اٹھائیس شریعہ ایک ملین ٹن پیدا ہوئی تھی اس اس کے باوجود پندرہ لاکھ ٹن ہم نے تقریباً بیس کروڑ ڈالر کی لاغت سے امپورٹ کی ہے اور اس کے اب دوراندی گندم کو حکومت ہے فاکی اکومت نے یہ کہا ہے کہ اس میں سے جو آٹا بنے گا وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں برامت کر سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کراپ آئی ہے اس کے لیے کسانوں کو کیا محنت کرنا پڑی ہے اور کہاں کہاں پر کیا پروڈکشن آ رہی ہے تو پنجاب میں پورے ملک کی گندم کا ٹھترہ فیصد پیدا ہو رہا ہے اور پروڈکشن ہوگی ٹوئنٹی ٹو پائنٹ فائی ملین ٹن اس طرح سندھ میں ٹو پائنٹ ٹو ملین ٹن ہوگی یہ سندھ اپنے ٹارگر سے اوپر نکل گیا ہے خیبر پختونخواہ میں ٹو پائنٹ ٹو ملین ٹن پیدا ہوگی روستان میں ٹو ملین ٹن پیدا ہوگی لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے سال کی گندم کے سٹاکس جو ہے وہ پاکستان میں اب بھی پڑے ہیں رامزی گندم کے علاوہ بھی اور پاکستان کے جو گزہتہ سال کی فصل اس کے اس کے لئے سٹاکس جو ہے اس وقت تھی پوائنٹ ٹو ملین ٹن ہے تو اس طرح سے ٹوئنٹی نائن پوائنٹ فور ملین ٹن جو آ رہی اس کو شامل کریں تو پاکستان میں اگلے سال گندم جو ٹوٹل ذخیرہ ہوگا وہ بتیس شاریہ سکس ون ملین ٹن ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سو چوبیس کلو گرام فی کس کے حساب سے سرانا ضرورت ہے پاکستان کی تو پاکستان کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق کیا ہے تو ضرورت کے اس ورحات سے کر دیکھیں تو ٹھرٹی پوائنٹ فور ٹو ملین ٹن کی ضرورت ہے اس طرح پاکستان اکیس لاکھ ملوے زار ٹن سرپنس ہے تو گندم میں ایک خودکفیل پاکستان ہو گیا ہے لیکن اب جو جو اضافی گندم ہے اس نے پاکستان کے خاص طور پر پنجاب میں گندم کی قیمت کا بھوران پیدا کر دی ہے چولستان میں کٹائی شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ قیمت جو آ رہی ہے وہ دو تین ہزار پانچ سو روپے من کی مارکیٹ میں کریٹ لگ رہا ہے اور کسان سخت مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پہ اب اس گندم ہم کریں گے کیا ہسٹوریکلی پاکستان جو گندم پیدا کرتا ہے اس کا ایک حصہ افغانستان جاتا ہے اب افغانستان کی صورتی حال کا جیزہ لیں تو وہاں پہ پاکستان میں ایک سو چوبیس کلو گرام فی کس سارانہ اوسط ہے کنزمشن کی وہاں پہ ایک سو اسی کلو گرام ہے تو ایک سو اسی کلو گرام کے لحاظ سے افغانستان کا ضرورت ہے چوہتر لاک اٹھا سیزار ٹن کی فور پوائنٹ ون کرو جو ہے وہ وہاں کی پاپولیشن ہے تو پیداوار وہاں پہ ہوتی ہے تقریباً کوئی کون پاکستان لاک ستر ہزار ٹن تو باقی ان کا جو گیپ بچتا ہے لوکل پروڈکشن میں اور ان کی ضرورت میں وہ ہے تیس لاکھ اور اٹھارہ ہزار ٹن تو پاکستان کا یہ جو تقریباً بائیس لاکھ ٹن سرپلس ہے یہ وہاں پہ ایک سپورٹ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کو ایک بفر سٹاک بھی چاہیے نا پاکستان کو اپنی فور سیکورٹی کے لیے خاص طور پر ازاز کشمیر کے لیے گلدبستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے جو سٹاک چاہیے ہوتے ہیں وہ ان کو اگر منٹین کریں تو یہ کوئی بہت بہت زخیرہ سرپلس نہیں ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ دس لاکھ ٹن آپ دے سکتے ہیں دس لاکھ ٹن کا زخیرہ پاکستان کو اس میں کم سکم رکھنا پڑے گا اور اگر بیس لاکھ ٹن بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سال جو کیری اوور چل رہا ہے وہ تو بتیس لاکھ ٹن ہے تو بتیس لاکھ ٹن کے کیری اوور کی وجہ سے پاکستان میں گندم کی قیمت کا بہران پیدا ہو سکتا ہے اب ہم چلتے ہیں آگے ہم دیکھتی ہیں کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پہ ٹھتر فیصد پیدا ہو رہی ہے وہاں بھی حکومت نے یہ تاریخ میں پہلی بار یہ کیوں کیا کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ نہیں بتایا کہ وہ کتنی گندم خریدے گی اگر ہم سٹوریکلی دیکھیں تو سن دوزار میں پنجاب کی ریکارڈ کا تیہتر لاکھ سینتیزا ٹن گندم خریدی گئی تھی اس وقت گورنر راج تھا اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی اور دوسری جو سب سے بڑی پرکورمنٹ ہوئی وہ اس تامل لاکھ کی کسیزا ٹن کی ہوئی میاں شباز شریف کے دور میں دوزار نو میں اب نون لیک کی حکومت ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کتنی گندم خریدیں گے اور یہی وہ اصل میں نکتہ ہے جس کی وجہ سے کسان سخت مایوسی کا شکار ہے کہ اس کی قیمت جب نہیں لگے گی سرکار نہیں خریدے گی تو جو پرائیویٹ کے ایک سپائٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر کے وہ ان کو لوٹ لیں گے اور اس لوٹ بار میں ان کو اگلے سال مایوسی ہوگی تو گندم نہیں ہوگائیں گے اور پاکستان کو دوبارہ خدا نہ خاصتہ ایمپورٹ کی طرف جانا پڑے گا اب ہم اس پس منظر کا اجازہ لیتے ہیں کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ایک پالیسی اپروو ہوئی ہے اس میں کیا لکھا ہے یہ کہیں پہ انوزمنٹ نہیں ہے ہم آپ کو اس کا کنٹینڈ دے رہے ہیں ایک تو یہ پالیسی ہے کہ یہاں جو مجال انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ ہے پی ای ٹی بی اس کی ایک اپلیکیشن ہے باردانہ وہ کسان جو اس وقت گندم پہ اگائی ہے جنہوں نے وہ اس میں سب سے پہلے اس ایپ میں ریجسٹڈ ہوں گے اور اس ریجسٹڈ ہونے میں ان کو جو چیزیں دینا ہوگی جو کرنا ہوگا جا جو اس میں بتانا ہوگا حکومت کو وہ یہ ہوگا کہ وہ پچھلے سال اس نے کتنی گندم حکومت کو بیچی تھی اور دوسرا یہ رکار دینا ہوگا کہ یہ جو انہوں نے جو گندم کاشت کی ہے اس کا رکبہ کیا ہے اس کی گرداوری رپورٹ دینا ہوگی اور اس گرداوری رپورٹ کو پٹواری تیار کرنے کے اس کو میں بڑا ہے نتہ بتاؤں کہ حکومت نے افتدائی طور پر صرف چھے ایکڑ کے کسانوں سے یہ پالیسی کا حصہ ہے یہ کنٹنٹ ہے چھے ایکڑ کے کسانوں سے سرکاری طور پہ تین ہزار نو سو روپے کے ریئر پہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے باقی جو ہیں وہ اللہ کے والے ہیں باقی کا کسی کو کچھ پتا نہیں یہ لیکن ایک میری ڈی ایف سی ایک ڈی ایف سی سے بات ہی تو انہوں نے کہا کہ بار سارے بارہ اکڑ تک کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس کے اوپر ہم لے کے جائیں گے لیکن افتدائی طور پر صرف چھے اکڑ والے کسان جو ہیں وہ پہلے اکوموڈیٹ ہوں گے ان سے سرکار جو ہے ان کو بار دنہ دے گی اور بار دنہ کتنا دے گی بار دنہ دے گی ایک اکڑ کے لیے سو کلو گرام کی چھے بوریاں اور یا پچاس کلو کے بارہ توڑے تو یہ اس کو جاری ہوگا جو وہاں پہ ایپ میں ریجسٹر ہوگا اور اس کے لیے ایک ایس ایس جنریٹ ہوگا اور اس ایس ایس جنریٹ کے تحت وہ اپنی بار دنہ تاریخ بتائیں گے جا کے پھر وہ اپنا پرکورمنٹ سینٹر سے لیں گے لیکن اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کہیں پہ کوئی ہنگامہ رہی نہ ہو جائے کچھ اور نہ ہو جائے تو کمیشنر ڈوینو کمیشنر جو ہیں اور جو وہاں کے پولیس آفیسرز ہیں ان کے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر اور اسیسٹنٹ کمیشنر تمام جو اپنے اپنے ظلوں میں اس کے انچار جو نگران ہوں گے اس پرکورمنٹ کے اور وہ دیکھیں گے کہ کوئی انریسٹ نہ ہو سکے لوگ کوئی پرکورمنٹ سینٹر پر کوئی حلہ گلہ نہ کر دیں اچھا یہ تو ہے قومت کی پالیسی لیکن اگر یہ پالیسی چلتی ہے تو وہ کسان چھوٹا جو ہے جو چھ اکڑ کا ہے وہ تو کومنٹیٹ ہوگا لیکن جو ساڑھے بڑا اکڑ والا پاکستان ہے وہ بھی تو کوئی بہت بڑا جگیردار نہیں ہے نا میں کتن کسی جگیردار کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ حفیظ پاشا جو کورنمیسٹ اور پاکستان کے سابق وزیر اکسانوہ کہتے ہیں کہ بیس ہزار بڑے جگیردار ایک ہزار ارب روپے کی کنٹریبوشن کرتے ہیں پاکستان کی ڈی پی میں اور ٹیکس وہ دیتے ہیں آنا بھی نہیں تو یہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں لیکن چھوٹے کسانوں کے ساتھ سما ہے اور چلتا رہے گا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں امانداری سے کہ اگر چھوٹا کسان پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی زمانت نہ بنے تو پاکستان کا کئی ٹھکانا نہیں ہوگا ایک 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 ارب ڈالر کے جو ہم ہاتھ پھلا رہے ہیں اسی انہی ڈالروں سے ہمیں گندم اور دیگر اشیاء جناز میں ہیں وہ امپورٹ کرنا پڑیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کومی کی تیاری کے اندر کھاتے میں کیا ہے اندر کھاتے میں یہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹمن نے پاکستان کے کمرشل بینکوں سے کردہ مانگا ہے پانچ سو باون ارب روپے کا گندم خریداری کے لیے اگلی اب اس پانچ سو باون ارب روپے میں سے تین سو پچاس ارب روپے کا جو اگزسٹنگ کردہ ہے جو اس وقت مجاب میں سٹاکس ہیں وہ تقیلن سولہ لاکھ ٹان ہے اور وہ گندم پڑی پڑی وہاں پہ جو اس سال جو فلور میلو کو چارزہ ساتسو روپے کے ریٹ پیش ہوئی تھی وہ پڑی 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 اب پانچ ساہ سے اوپر نکل گئی ہے اب وہ جو پڑی ہیں اس کے اوپر گیارہ ارب روپے مہینے کا حکومت پنجاب کو سود دینا پڑ رہا ہے اور یہ وہ خوف ہے جو حکومت پنجاب کو مجبور کر رہا ہے کہ زیادہ خریداری نہ کرو لیکن اندر کھاتے تیاری کیا ہے تیاری یہ ہے کہ تین سو پچاس ارب روپے کا ساتھ تو وہ کرزہ جو پانچ سو باون میں سے لیا جائے گا وہ پرانے کرزوں کی مت میں ریٹائر کیے جائے گا ان کو واپس کیا جائے گا دو سو دو عرب روپے یا آپ سمجھے دو سو عرب روپے حکومت پنجاب کے پاس موجود ہے کہ وہ اگلی گندم خریداری کرے گی اور اگر حکومت نے بعض لو کہتے ہیں جی انہوں نے خریدنی نہیں ہے تو خریدنی نہیں ہے تو یہ دو سو عرب کا کرزہ کیوں لے رہے ہیں دو سو عرب کا روپے کا کرزہ اس لیے رہے ہیں کہ اگر کسان بھڑک اٹھے انریسٹ ہو گئی انہوں نے ٹریکٹر ٹرانیے لے کے سڑکیں بند کر دیں ہنگامہ رہی ہو گئی تو پھر کیا کریں تو یہ دو سو عرب روپے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بیس لاکھ ٹن خریداری کی پلاننگ کیے بیٹھی ہے اور اگر یہ بیس لاکھ ٹن خریدتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا میرے ایک دوست ہے فاروق باجوا بڑے جو ہیں وہ کاشتار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی فیصد زمیدار جو ہے وہ زمین کے ملکیت والے ہیں اور تقریبہ بیس فیصد وہ ہے جو ٹھیکے پہ زمین لے کے آپس میں وہ کاشت کرتے ہیں تو ان کو جو بیس فیصد ہیں ان کو تو بچانا ہے نا آرال میں تو ان میں سارے بارہ ایکڑ والے بھی موجود ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جو آہ کاشت کے لاغت آئی ہے کسان کی کسان کی لاغت جس کی زمین اپنی ہے اس کی اسی سے پیچاسی زیادہ روپے فی اکڑ آئی ہے اور جو ٹھیکے پہ ہے اس کی ایک لاکھ تیسزار اکڑ آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھے کہ چھتیس سو روپے کا ریٹ بھی لگتا ہے اور پنتالیس من فی اکڑ پیدا بار آتی ہے تو کسانوں کو آہ جو قریبا جو ہے وہ آہ فی اکڑ تیس ہزار روپے سے آہ پیتیس ہزار روپے تک بچ سکتے ہیں جو ان کو بچیں گے اور اگر مطالیس سو روپے والا ریٹ لگتا ہے تو اس سے زیادہ بچیں گے لیکن پچھلے سال میں تو یہ دو لاکھ روپے کا جو ہے وہ اکڑ بکتا رہا ہے اب یہ کمز کم بیس فیصد سولہ سے بیس فیصد ان کو کم پرافٹ ہوگا لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک کسان چھ اکڑ والا ہے اور اس کو تیس ہزار روپے بچتے ہیں اکڑ سے تو ایک لاکھ سیزار روپے ہو گئے اور ایک لاکھ سیزار روپے کو اگر اچھے پر تقسیم کرے تو تیس ہزار روپے جو ہے وہ اس کی ٹوٹل انکم ہے تو یہ ہے مہنے کی انکم کسان کی تو یہ تو بتیس ہزار روپے کم اس کا مجرد ہے پاکستان میں یہ تو اس سے بھی کم ہے تو یہ بچارے کسان رول جائیں گے حکومتہ پنجاب نے جو پلاننگ کی ہے وزیرالہ مرین مواز شریف کو چاہیے کہ دو سو ارب روپے سے گندوں سب خریدے ہیں یہ ڈالر تو نہیں ہے نا اگر ڈالروں سے آپ کو لانی پڑتی تو آپ کو لگ پتا جاتا تو کسانوں کو دے دیں تاکہ وہ پاکستان کے فوڈ سیکورٹی کی زمانت دیے رکھیں اگلے سال بھی گوائیں ناظرین یہ وہ فیکٹس ہیں جو آپ کو سما منی میں ہی ملیں گے کہیں اور پہ شاید اس جیسا کنٹریکٹ نہیں ہوگا سما منی کا یہ پروگرام خاص طور پر کسانوں کے لیے ہے اور کسانوں کو ہم اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ان کے شولڈر رہیں گے اب ملتے ہیں اگلے ایک اپیسوڈ کے ساتھ کسانوں سے بھی صدقاروں سے بھی تاجروں سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی آپ کا بہت شکریہ